اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز اس وقت میں موجود ہوں مارڈل ٹاؤن میں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سیریس نہیں لینا ایک چھوٹا سا ایک مزاق سمجھ لے اس کو یا کچھ بھی سمجھ لے پاکستان کا میڈیا بارش کو کس طرح ریپورٹ کرتا ہے خاص طور پر جب بارش لاہور میں ہوتی ہے زیادہ بارش ہو تو اس کو میڈیا پاکستان کا کیسے ریپورٹ کرتا ہے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مارڈ ٹاؤن ایف بلوگ کا اس وقت بورڈ لگا ہوا ہے اور میں کھرا ہوں اس وقت سڑک کے اس حصے میں جہاں پر پانی نہیں ہے آپ نیچے کیمرہ ڈالیں زیادہ اب یہاں پر پانی نہیں ہے یہاں سے بھی ریپورٹنگ ہو سکتی ہے آرام سے لیکن اگر آپ نے ریٹنگ لینی ہو آپ نے سنسنی پھلانی ہو آپ نے بریکنگ نیوز بنانی ہو بنانے ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو آئیے سڑک کراس کریں گے ہم لوگ آجیں ادھر بارش پانی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف پانی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس طرف پانی نہیں ہے اس طرف دکھائیں آپ اس طرف دکھائیں اس طرف پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے کیا وجہ ہے اس طرف ہے مارڈل ٹاؤن کا جو ہے مارڈ ٹاؤن پارک ہے اس طرف مارڈل ٹاؤن کی سوسائٹی ہے ظاہر ہے سسائٹی کی طرف پانی نہیں جانا چاہیے پانی جو جانا چاہیے پارک کی طرف جانا چاہیے پارک میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے پودوں کے لئے وہاں پر گھاس لگیے درخت لگے میں یہ پانی وہاں پر جاتا ہے دوسرا وہاں پر پانی کھڑے ہونے کے بہت بڑی بچا جا ہے کہ وہاں پر کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے لیبریری کی کنسٹرکشن وغیرہ کچھ بھی آپ چڑھا لیں گے کوئی ریپورٹر آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے میڈیا کی اوپر وہ پانی کے ادھر جا کے کھڑے ہو جائیں گے ابھی جب ہم لوگ یا سامان نکال رہے تھے اپنے بیک سے کیمرہ وغیرہ مائک سیٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو ایک میڈیا کی گاڑی گزری جس کے اوپر ڈی ایس اینجی نہیں تھی نہ کوئی کیری ڈببہ تھا ایک چھوٹی گاڑی تھی میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ میرے پاس سوکت کیمرہ نہیں تھا کیمرہ بیک میں تھا جب اس کو پتا لگ گیا کہ یار یہ یوٹیوبر ہے اور یہ لوگ ایسی ارکتیں کرتے ہیں ہمیں ایکسپوس کرتے رہتے ہیں تو اس نے فوراں وہاں سے گاڑی بیک کی ریورس کی اور نکل گیا بھاگ گیا علاقہ میں نے صرف اس سے بات کرنی تھی کہ بھائی مجھے بتا دو کوئی انٹرو کیسے دینا ہے کیسے آپ نے کرنا ہے میں نے اس سے سیکھنا تھا چلو ٹھیک ہو گیا اب آگے آئیں اس طرف آئیں میں آپ کو تھوڑی اور باتیں بتاتا ہوں اس کے بارے مزید کہ کیسے پاکستان کا میڈیا جھوٹ پھیلاتا ہے اب آپ نے یہ سیچویشن دیکھ لی سڑک کے ایک طرف پانی ہے ایک طرف نہیں ہے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ریلیس ہوئی تھی جس کے اندر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ایک لڑکے نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنائی اس میں یہ تھا کہ میڈیا کی وہ کھڑی تھی وہاں پر اور دوسری طرف ایک لڑکا موٹسائیکل پر آیا اس نے ویڈیو بنائی جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ میڈیا کے کچھ لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ پانی کے اندر وڑی جگہ پہ کھڑے ہوکے لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہی پہ کھڑے ہوکے ریپورٹنگ کر رہے ہیں پاکستان کا لاہور کا مصبت چہرہ نہیں دکھانا کچھ بھی ہو جائے اچھا یہ جو مالٹون کا ایریا ہے میں اس وقت سے کیوں ہوں یہ آپ پہ کھڑے ہو کیونکہ میرا آفیس میرا گھر یہاں پر قریب ہے ٹھیک ہے جو چینلز مالٹون کے آس پاس لگتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اگر نہیں سمجھتے لاہور کے رہنے والے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ حکومت کے جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ترجمان ہیں ان کو پتا ہے کہ کون کون سے آفیسز اس جگہ کے قریب ہے وہ یہاں پر ہی آ کر پروگرام بند کرتے ہیں یہ پورے مالٹون میں ایک ہی جگہ ہے بریکنگ نیوز کے لیے آپ لوگ کو میں یہ بتا دوں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے میں ٹاؤنشپ گیا فیسل ٹاؤن گیا گارڈن ٹاؤن گیا مالٹون لنک روڈ سے گزرا جہاں پر پانی کھڑا ہوتا تھا خاص طور پر مالٹون لنک روڈ کا جو اشارہ ہے وہاں پر بہت پانی کھڑا ہوتا ہے آج پانی نہیں تھا اور اس کے علاوہ ایون گارڈن ٹاؤن بھی میں گیا فیسل ٹاؤن بھی گیا میں وہاں پر کوئی اس طرح کا سین نہیں تھا کہ پانی کھڑا تھا مجھے یہی جگہ ملی کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ جب بارش ہوئی تھی اس میں بھی اس طرح کی کچھ ریپورٹنگ یہاں پر کی جا رہی تھی اب میں ان چینلز کا نام نہیں لے رہا میں ان ریپورٹرز کا نام نہیں لے سکتا کیوں اگر میں ان کا نام لوں گا تو جناب آزادی صحافت کے اوپر حملہ ہو جائے گا جب آپ مطلب جو مرد حضرات ہوتے ہیں مرد اینکر ہے ریپورٹرز ہے میڈیا کے جو لوگ ہیں جو بیق وقت ماہر معیشت ہے ماہر سپورٹس ہے ماہر محکمہ ہے موسمیات ہے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے اپنے آپ کو یہ لوگ جب ان کے اوپر آپ تنقید کریں گے تو ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے جناب یہ حکومت تمہیں ٹرول کر رہی ہے اور انہوں نے پیڈ لوگ بٹھائے ہیں میں سوشل میڈیا کی اوپر اور یہ پیسے لے کے ہمارے اوپر جو ہے نا کمپینز چلاتی ہے اور اس کے علاوہ آزادی صحافت پر حملہ ہو جائے گا بڑے بڑے پروگرام شروع ہو جائیں گے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اچھا اسی میں اب ہم کچھ دنوں سے ٹوٹر کی اوپر جنگ چل رہی ہے فیک نیوز کے حوالے سے کچھ خواتین ریپورٹرز ہے اینکرز ہے انیلسٹ ہے جس کا کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے آپ لوگ اکثر ٹی وی چینلز پر ان کو دیکھتے ہیں ٹوٹر پر دیکھتے ہیں غبارات میں ان کی آرٹیکلز پڑھتے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف ہرائیسمنٹ کی کمپینز چل رہی ہے ہمیں حراسہ کر رہے ہیں کچھ لوگ حراسہ کس طرح کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کرونا کا جب سچویشن آئی ایک ریزمپل دے رہا ہوں اس کے علاوہ بہت ساری مثال ہے آپ کے سامنے موجود ہے کرونا کی جب سچویشن آئی تو ایک خاتون جو جرنلسٹ ہے جو کہتی ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں وہ کہتی ہے کہ اتنے کیسز ہو گئے اتنے لوگ مر گئے انتظامات ٹھیک نہیں کیا حکومت پنجاب نے اور سندھ حکومت نے بہت اچھے انتظامات کی اس کے اوپر پاکستان پی ٹی آئی کے ایک ترجمان ہے سوشل میڈیا کے فوکل فرسن ہے انہوں نے اس پر تنقید کی کہ نہیں یار آپ یہ غلط ریپورٹنگ کر رہی ہے ایسی خبر نہیں ہے یہ خبر ایسی ہے یعنی فیکٹس اینڈ فگرز کو انہوں نے کریکٹ کر کے دے دیا انہوں نے کہا جناب یہ ہیریسمنٹ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان کے تمام میڈیا اینکر جو ہے ریپورٹر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے جو اینکر زرب پتی کروڑ پتی اینکر جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کون سی کمیٹی ہے وہ انسانی حقوق اس میں باقاعدہ وہ خواتین پیش ہوگی کہ جناب ہماری فیک نہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے کیوں تنقید کی مطلب خاتون اگر فیک نہیں اس چلائے گی تو آپ اس کو کچھ کہیں گے روکیں گے یا اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ ایسا نہیں تو ایسا ہے تو وہ آپ کے اوپر ہریسمنٹ کا ارزام لگا سکتی ہے مرد ریپورٹر مرد اینکر جھوٹی فیک خبر چلائے گا جس طرح یہ بارش کی صورتحال کے اوپر جالی خبریں بنتی ہیں تو آپ کو جناب یہ کہا جائے گا کہ آزادی صحافت پر آپ نے حملہ کر دیا اب بات کرتے ہیں کہ صحافی صحافت جرنلزم ریپورٹنگ ریپورٹر اینکر کون اینکر ہے کون ریپورٹر ہے صحافی ہوتا کیا ہے صحافت ہے کیا کس کو آپ صحافی کہہ سکتے ہیں اس کی تاریف اس کی ڈیفنیشن کون متعین کرے گا کون مقرر کرے گا اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا آپ لوگوں نے ریپورٹر بننا ہے مائک پکڑیں پانچھے ہزار کا آجاتا ہے کیمرہ ہے موبائل ہے جو بھی ہے وٹیور یوٹیوب چینل بنائے ہے جس طرح بھی کرنا ہے کر لیں فیل بک پورم یوز کرنا ہے آئیں تنقید کریں ریپورٹر بن جائیں گے آپ یہی بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی کہ یہ سب ایک گیم ہوتی ہے بریکنگ کے لیے اور ریٹنگ کے لیے ان سے بچیں اسی طرح کے جو معاملات ہیں میں اس کو مزید ایکسپوس کرنے کی کوشش کروں گا فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے لے کے آوں گا اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا ضروری ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو یہ ویڈیو نمبر جو چل رہا ہے اس کے اوپر ضرور آپ اپنا ویڈیو میسج یا وائس میسج یا ٹیکس میسج جو بھی ہے آپ ہمیں ضرور کریں ساتھ کے ساتھ ہمارے چینل ڈیلی نیوز کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد